بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ انٹرمیڈیٹ سالے دوم میں خط کی جگہ پر جو بورڈ میں ایک سوال آتا ہے آپ بیٹی کا وہ آپ بیٹی کیا ہے اور آپ بیٹی کیسے لکھتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ بیٹی کیا ہے آپ بیٹی کسی شخص کی اپنی ذاتی زندگی کے حالات و واقعات کو خود کلم بند کرنے کا نام ہے اسے خود نوشت اور سوانہ عمری بھی کہتے ہیں عزیز طلبہ انگریزی میں اس کو آٹو بائیو گرافی کہتے ہیں آپ اپنی جو روزانہ کی ڈائری لکھتے ہیں روز مرہ کے جو آپ اپنے نوٹس بناتے ہیں ان سب کو ملا کر آپ بیٹی لکھی جا سکتی ہے لیکن آپ کے نساب میں کسی انسان یا جاندار کی نہیں بلکہ بے جان چیزوں کی آپ بیٹی شامل ہے مثلا پرانے کرسی پرانے کتاب پرانے نوٹ پرانے مکان پرانے درخت وغیرہ کی آپ بیٹی اب اس کو آپ نے لکھنا کیسے ہے کون سے حصولوں کو سامنے رکھنا ہے ان پر بات کرتے ہیں عزیز طلبہ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس چیز کی آپ بیٹی آپ کو لکھنے کے لیے کہا گیا ہے آپ تصور کریں کہ وہ چیز آپ خود ہیں یعنی اگر کہا گیا ہے کہ ایک پرانے کرسی کی آپ بیٹی لکھیں تو آپ سمجھیں کہ آپ خود ہی وہ پرانی کرسی ہیں اور آپ نے اپنے حالات زندگی اپنی تخلیق سے لے کر اپنی جو موجودہ آپ کی حالت ہے جو ایک ٹوٹی پھوٹی آپ کی حالت ہے اس تک کہ جتنے مراحل سے آپ گزرے ہیں کن کن لوگوں نے استعمال کیا ہے وہ سب کچھ آپ اس میں لکھیں گے کس طرح کے لوگ کس طرح ایک کرسی کا کیسے استعمال کرتے ہیں کتاب کی اگر آپ بیٹی لکھنے کو کہا جائے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کتاب وجود میں کیسے آئی ہے اس کو کہاں بیچا گیا کہاں خریدا گیا اور کن کن لائبریریوں کی وزینت بنی اور کن نابلد لوگوں کے پاس وہ کتاب گئی اور آج وہ کتاب کی ان حالات میں ہے ردی میں پڑی ہوئی ہے یا کسی نے اس کو پھیری والوں کو ریڈی والوں کو خانچہ فروشوں کو بیچ دیا ہے اسی طرح آپ اس میں تسلسل اور ترتیب زمانی کا خیال رکھیں گے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کتاب کرسی یا سائیکل وغیرہ اس کو توڑ پہلے رہے ہیں لیکن اس کو تخلیق بعد میں کر رہے ہیں یعنی آپ پہلے اس کی ٹوٹ فوٹ کا عمل بیان کر رہے ہیں لیکن اس کی پیدائش اور اس کی وجود میں آنے کا جو عمل ہے آپ بعد میں لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ تسلسل اور ترتیب زمانی کا خیال رکھیں گے اگلی چیز آپ نے ہمیشہ واحد متقلم کا سیغہ استعمال کرنا ہے یعنی میں مجھے میرا یعنی انگلیش میں جس کو آپ فرسٹ پرسن کہتے ہیں آپ وہ الفاظ استعمال کریں گے آپ کہیں گے کہ میں ایک کرسی ہوں میں ایک کتاب ہوں میرے ساتھ یہ سلوک ہوا مجھے یہاں سے خریدا گیا مجھے وہاں بیچا گیا مجھے تو آپ نے واحد متقلم کا سیغہ یعنی فرسٹ پرسن کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور آخری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے آپ اشار کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک جو میں مصرہ علامہ اقبال کے شکوہ کا آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہر آپ بیٹی میں جب آپ اس کا ڈیکلائن یا اس کا زوال اس چیز کا آپ لکھنے شروع کریں گے تو آپ ہر آپ بیٹی کے اندر یہ جو علامہ اقبال کا ایک مصرہ ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم یہ جملہ آپ کسی بھی آپ بیٹی کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان اصولوں کی روشنی میں ایک اچھی آپ بیٹی لکھنے کے قابل ہو جائیں گے اگلی ویڈیوز میں آپ کو آپ بیٹی لکھی لکھائی پیش کی جائے گی ایک دفعہ اگر کسی بھی بے جان چیز کی آپ بیٹی آپ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں صرف ایک مرتبہ آپ کو پانچ سے سات منٹ لگیں گے آپ کسی بھی موضوع پر کسی بھی چیز کی آپ بیٹی لکھنے کے قابل ہو جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس آپ بیٹی کو غور سے ایک دفعہ پڑھنا ہے ایک دفعہ صرف آپ پانچ سے سات منٹ کی آپ بیٹی پڑھ لیں تو آپ کے لیے خط سے زیادہ آپ بیٹی آپ کو آسان محسوس ہوگی امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا لائک ضرور کر دیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ